برسغیر میں پہلا کاروباری نہیں تھا چودہ سو اٹھانو میں میں پرتگالیوں نے جب واسکڑی گاما نے سمندری راستے کے ذریعے انڈیا کو دریافت کیا تو ڈچ نے اس کو فالو کیا اور ایسٹ انڈیا میں ٹریڈنگ کالونیوں کو قائم کیا تاکہ بریٹس ٹریڈرز کو روک سکے برسغیر کے اندر انڈیا بہت بڑا تھا اس لیے کہیں نہ کہیں کاروبار کے لیے جگہ حاضر تھی جہاں بریٹس ایسٹ انڈیا کمپنی کاروبار یعنی چائی پتی کے کاروبار کے لیے بنگال میں داخل ہوا اس کے بعد فرنچ نے ستر ہوئے صدی کے درمیانی اوقات میں ملٹرائزیشن شروع کیا جس کی وجہ سے یوروپ میں دونوں گروپس کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی ساو سال کے درمیان فرنچ کو شکست ہوئی اور بریٹس نے برسغیر کو اپنے قبضے میں کرنا شروع کیا اور بلکل واضح طور پر رابرٹ کلیو نے ستر سو ستاون میں جنگ پلاسی کا اعلان کیا اس طرح مغول پاور کو ڈی لائن کر دیا اور بریٹس نے اپنا پاور دکھانا شروع کیا بریٹس نے ایڈوانس کرنا شروع کیا اور انڈیا کے حکمرانوں کے ساتھ ایلائنس کرنا شروع کیا یعنی اپنے ساتھ ملانا شروع کیا کسی بھی مداخلت کو کرش کرنا شروع کیا ستارہ سو پچتر میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو کرپ قرار دیا ستارہ سو پچتر میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو کرپ قرار دیا اور کمپنی کو اور انک ملازمین کو ایک 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 اکٹ کے تحت گورنمنٹ کے انڈر میں لائیا گیا ستارہ سو چوراسی میں انڈیا ایکٹ کے تحت کمپنی کو چمبر آف کامرس میں لائیا گیا انڈیا کو ایک گورنر جنرل تمام اختیارات کے ساتھ دیا گیا تاکہ وہ چیمبر آف کامرز کو کنٹرول کرے اٹھارہ سو اٹھارہ میں بنگال اوڈیسا بیہار ڈلی تمام بریٹش کے ہاتھوں میں تھی بریٹش کے آنے کے دو سو سال بات برسغیر میں پوری طرح اپنی کھیل کھیلنا اور سٹیٹیجک گیمز جس میں پاکستان شامل تھا کی طرف دیکھنا شروع کیا خاص طور پر جو آج کا پاکستان ہے اس کی طرف دیکھنا شروع کیا خاص طور پر نارت ویس فرنٹیر پروینس جو آج کا کے پی کے ہے اور افغانستان کو بفر سٹیٹ کے طور پر اہمیت دینا شروع کیا اس سے قبل کی کہ کچھ کیا جائے پنجاب میں پاورفل سکرنجیت سنگھ کی حکومت قائم ہو چکی تھی اور پندرو سدی سے سکھوں کا پنجاب ایک گھر کی طرح تھا اور ان کا مذہب گرو نانک کے تبلیغ پر منحصر تھا اور گرو نانک کے مزید نو پیروکار گروز تھے پہلے پانچ گروز شاعر تھے یعنی شورا تھے جن کا کام سکھوں کا مذہبی کتاب کو تدوین کرنا تھا ادی گرنات ایک رسم تھا کہ تیسرے گرو کی بیٹی کو اکبر بادشاہ نے امرتہ سر میں زمین دیا تھا جس پر پندر سو ستتر میں سکھوں نے ٹیمپل تعمیر کیا تھا آہستہ آہستہ سکھ لوکل گورنرز کے ساتھ گل مل گئے اور اپنی فوجی طاقت کو بڑھانا شروع کیا نوے نمبر گرو نانک نوے نمبر گرو تک بہادر کو اورانگزیب نے قائد کر دیا تھا اس کا بیٹا اورانگزیب نے قائد کر دیا تھا اس کا بیٹا گویند رائی کو آڈر ملا جسے خالی سا یعنی مارڈرن آرترڈکس گویند نے راجپوت ٹائٹل کو اپنایا تاکہ سر قوم کی اہمیت کو اجاگر کر سکے یہ ستر سو آٹھ میں ایک پتھان کاروباری کے ہاتھ قتل ہوا یہ پتھان گوڑوں کا کاروبار کرتا تھا اس کے بعد گویند رائی کا ایک دوست بندہ بادر نے گویند رائی کے تبلیغ کو جاری و ساری رکھتے ہوئے پورے پنجاب میں خون ریزی جاری رکھی اور یہ سلسلہ اٹھارویں صدی تک جاری رہا سترہ سو انتالیس افغان سے نادرشاہ نے مداخلت کی اور ایک نتھمنے والا سلسلہ دورانی قبلے کی چلنے کے لئے ستارہ سو سنتالیس سے ستارہ سو انتر تک پورے نارٹوست فرنٹیر پروینس میں جو آج کا کیپی کے ہے میں بریٹش کو حکومت کرنے کی گنجائش نہ رہی لوکل گورنرز نے بہت کوشش کی جہاں کہیں بھی ایلائنز کرنا پڑی کرتے رہے بعض اوقات لوکل گورنرز نے سکھوں کے ساتھ ایلائنز بھی کرتے رہے اور بعض اوقات مقدمات بھی دائر کرتے رہے تمام صدی کے دوران سکھ جنگجو اکھٹو ہوتے چلے گئے ہیں اور زیادہ تر لڑائیوں میں مصروف رہے ہیں اس صدی کے آخر میں یہ جنگجو یا تو بوڑے ہو گئے ہیں یا مارے گئے ہیں جو بچ گئے بڑے ہوشیاری سے انٹر لنک شادیاں رچائی اس کے بعد ایک نوجوان سکھ نے تمام سکھوں کو پنجاب میں یک جا کر لیا جس کا نام رنجیت سنگھ تھا یہ کوئی خوبصورت نوجوان نہیں تھا بلکہ ایک چھوٹا سر والا اور ایک آنکھ سے معذور تھا اور انہوں نے مسلمانوں میں شادی کیا تھا ایک کہاوت ہے کہ ایک دن ان کی مسلمان بیوی نے ان سے پوچھا جس کا نام مہران تھا جب اللہ تعالی نے خوبصورتی عطا کر رہا تھا جب اللہ تعالی خوبصورتی عطا کر رہا تھا تو تم کہا تھے یہ سوال رنجیت سنگھ سے اس کی بیوی مہران نے پوچھا جس پر رنجیت سنگھ نے جواب دیا کہ جب تم اپنا خوبصورتی اللہ تعالی سے لے رہی تھی اس وقت میں پاور حاصل کرنے میں مصروب تھا یعنی یہ ایک کہاوت ہے ستارے سو ننینو میں میں لاہور میں اپنے آپ کو بادشاہ ڈیکلیر کر دیا جس کے بعد اٹھارہ سو چھے میں لودیانہ پھر ملطان اور کشمیر اٹھارہ سو اٹھارہ اور اٹھارہ سو انیس لداق اٹھارہ سو تین تیس اور پھر پشاورت اٹھارہ سو چونتیس میں اپنے حکومت میں داخل کر دیا اتنی بڑی پاور کو دیکھتے ہوئے بریٹش نے رنجیس سنگھ کو حکومت کرنے دی اور وہ خود پیچھا بیٹھ گئے تاکہ رنجیس سنگھ ان کے مقصد پر کام کر سکے اور اس لحاظ سے بفر اسٹیٹ ان کے لیے وہاں تیار تھا یعنی ریڈی میٹ تیار تھا رنجیس سنگھ کا انڈیا میں مضبوط پچتر ہزار افواج تھی اور یہ تمام افواج میں مضبوط پتھان بھی تھے اور ان کے آفیسرز اٹالین اور فرنج جنرل تھے جو واپس جا کر اپنے ممالک میں ان کو کام نہیں مل سکتا تھا ان آفیسروں کے ذریعے یوروپ سے قیمتی اسلحہ سمگل کے ذریعے منگوایا گیا جب نپولین کو شکست ہوئی جس کے بعد رنجیس سنگھ کی عزت بڑھ گئی جس میں بریٹیش بھی شامل تھے بریٹیش نے کوئی حرکت نہیں کی جب تک کی اٹھارہ سو انتالیس میں رنجیس سنگھ تھوت نہیں ہو گئے یعنی مر نہیں گئے جب رنجیس سنگھ کا حکومت ختم ہوا تو بریٹیش نے حرکت کرنا شروع کی جس پر سیویل وار شروع ہو گئی جو سک وار کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے اور یاد کیا جاتا ہے یہ پہلا تھا پھر اٹھارہ سو انہچاس میں دوسری مرتبہ سک وار ہو گئی جس کے بعد سک بریٹیش کے وفادار بننا شروع ہو گئے یعنی سک جو تھے بریٹیش کے وفادار ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے بریٹیش پنجاب میں مضبوط ہو گئے ہیں جسے تاریخ میں بریٹیش انڈیا کہا جاتا ہے ان تمام حالات کے بعد یعنی پہلا سک وار اٹھارہ سو چھتالیس کے یعنی رنجیس سنگھ کے قبضے میں کشمیر آنے سے پہلے اس پر مغل حکمران اور افغان درانی حکومت کرتے تھے کشمیر میں نبے پرسن مسلمان تھے اٹھارہ سو انیس میں ملتان کو قبضے میں لانے کے بعد